اسلام علیکم and welcome back میں ہوں آسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آسمان's cooking spot آپ کا اپنا cooking channel تو فرنڈز امید کرتے ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں کو لزت اور دستر کھانوں کو وزت عطا فرمائے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی ہماری آج کی ریسپی لاہوری فش ہے جو ہم گھر میں بنانے والے ہیں اور بہت مزے سے بنانے والے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے اگر ہم نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیچے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیچے تو بسم اللہ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہماری نیشن تیار کریں گے اس کے لئے ہمیں lemon juice چاہیے 3 ٹیبل سپون half ٹی سپون اس میں جائے گا گارلک پاوڈر اگر آپ کے پاس پاوڈر نہیں ہے تو آپ پیسٹ استعمال کر لیچے اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ہم ڈالیں گے رڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون half ٹی سپون اس کے اندر ڈالیں گے ہم salt کیونکہ fish کو لگانا ہے تو fish already salty ہوتی ہے ساتھ ہی اس کے اندر ڈالیں گے دھنیا پاوڈر 2 ٹی سپون دھنیا پاوڈر زیادہ ڈالیں گے اور اسی ہیک مارنے میں کام آتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ہم ڈالیں گے paprika پاوڈر 1 ٹی سپون کلر کے لیے میتھی اس میں چاہے گی وہ 1 ٹی سپون کسوری میتھی جو ڈرائی میتھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی جناب ڈالیں گے اجوائن 1 ٹی سپون اس کے اندر اور ساتھ ہی اس میں جائے لگا ہے white pepper 1 ٹی سپون ہلدی کے بغیر تو fish بنتی نہیں ہے تو half ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے ہلدی کا اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ہم ڈالیں گے تکویر 4 ٹیبل سپون یا quarter cup oil کا اور اس کو ہم اچھے سے mix کر لیں گے اس کا marinate بن جائے گا بہت مزے کا تو چلیں اس کو mix کرتے ہیں چلیں marination ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم لے لیں گے fish fillet یہ میرے پاس بلکل dry fish fillet ہیں اور bonless ہیں اس کو ہم paper towel کی مدد سے خوب اچھے سے اوپر سے سکا لیں گے تاکہ اس پہ بلکل بھی پانی نہ ہو چلیں جی اس کے اوپر ہم application کریں گے اپنی marinate کی اس کو brush کی مدد سے یا ہاتھوں سے آپ اچھے سے اس کے پر سارا masala mix بنانا ہے جو ہم نے وہ لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم بہت اچھے سے ساری اپنی fish کو masala لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں اگر آپ نے ہاتھوں سے لگانی ہے تو آپ اچھا سا glove پہن لے دیں تاکہ آپ کے ہاتھوں میں smell نہ ہے fish کی اور masala کی وہ ایسے بھی spices ہوتے ہیں وہ پھر marination کے بعد انگلیوں پہ آپ کو چھپتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ glove سے ہاتھ cover کر کے لگائیں تو یہ ہم اچھے سے اس کے اوپر مل مل کے سارا masala لگا لیتے ہیں اور اس کو ہم تقریباً ایک گھنٹے کے لیے marinate کریں گے بنانے سے پہلے اگر آت کو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں dry spices ہیں تو کوئی کھارچ نہیں ہے ہم پہلے بھی کر کے رکھ سکتے ہیں میرے bonless fillet ہیں تو جلدی بن جائے گا اگر آپ کی bones کے ساتھ fish ہے تو پھر اس کو تھوڑا سی دیر پہلے لگا کے رکھیں گے تو زیادہ spicy بنے گی یہ دیکھیں ہم نے اس کو سارا لگا لیا ہے اور اس کو اب ہم marinate کر دیں گے ایک گھنٹے کے لیے اس کو میں فریج میں رکھنے لگی ہوں چلے جی ایک اچھا سا پین آپ کی پسند کا میں نے grill پین لیا ہے اس میں oil کو preheat کر لیں گے پہلے سے گرم کر لیں گے کیونکہ ہم fry کرنے لگے ہیں اور یہ دیکھیں بہت احتیاط سے ہم نے frying سٹارٹ کر دینی ہے اپنی fish کی آہستہ آہستہ کر کے ہم نے بہت اچھے سے اس کو ہم نے پلیس کرتے چلے جائیں گے اپنے پینز میں اور پھر جو ہے اس کو ہم فرائی کریں گے بار بار نہیں پلٹیں گے fish کو ہم نے ایک سائٹ سے جب پک جائے گی تھوڑی سی ہمیں نظر آئے گا کہ یہ ایک سائٹ سے پک گئی ہے تب ہم اس کی دو سپیچلا کی مدد سے چینج کر دیں گے سائٹ اس کی چونکہ میں پورے fish فلے فرائی کر رہی ہوں تو احتیاط سے کریں گے اگر آپ pieces کریں گے تو وہ تو پھر آپ کو بتا ہے آرام سے ہی ہم سائٹ فولڈ کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے جب ایک سائٹ سے ہماری grill marks آ جائیں گے تو پھر ہم دوسرے سائٹ سے کریں گے اور یہ دیکھیں دھوڑی سی میلے سے ٹوٹ گئی ہے کوئی بات نہیں اس کو بھی اسے fix کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم آرام آرام سے احتیاط سے بلکل دیکھیں کتنے خوبصورت grill marks آ رہے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہماری جوہا فش ہے وہ fry ہو چکی ہے ایک سائٹ سے جب پک جائے گی تو پھر آم نے اس کو دوسرے سائٹ پہ کرنا ہے یہ shallow fry method ہے اگر آپ کڑائی میں deep fry کر رہے ہیں تو پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے پھر آپ آرام سے اس کو ہینڈل کر لیں گے تو یہ دیکھیں آپ فش ہماری fry ہو چکی ہے دونوں سائٹ سے بہت اچھی سی پک چکی ہے اور بہت ہی مزے کہ اس کے اوپر ہماری جو marks چاہیے تھے grill کے وہ ہم آ گئے ہیں تو چلیں اب ہم اس کو dish out کرتے ہیں پھر اس کو ہم garnish کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہماری آج کی recipe کیسے بنی ہے بہت سمپل ہے بہت سادہ ہے آرام سے spicy سی فش آپ گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جناب ہماری فش کی final look ہم نے کتنا اچھا سا اس کو fry کیا ہے اس کو ہم نے اس طرح کی dish میں serve کیا ہے اور اب اس کو ہم garnish کرنے لگے ہیں تھوڑی سی اس کے اوپر ہم green cheese ڈالیں گے تھوڑا سا اوپر ہم lemon juice ڈالیں گے lemon کے slices ہم side پر رکھیں گے اس کے ساتھ ہم اس کے اوپر سوڑا سا fish masala یا chaat masala چھڑک دیں گے جس طرح سے آپ spicy چاہتے ہیں اس طرح سے بنا لیجئے اس کو بڑے مزیقی بنی ہے ہماری جناب اور ہم اس کو serve کریں گے املی کی چٹنی کے ساتھ یا کچپ کے ساتھ جس طرح بھی آپ کا دل چاہتا ہے اس طرح سے اس کو serve کیجئے اپنی favorite sauce کے ساتھ تو یہ دیکھیں جناب کتی زبردستی ہم نے fish کی recipe بڑی جلدی سے تیار کر لی ہے لاہوری fish ہے آپ کا جب دل چاہے آپ بنائیں اور مزے کیجئے اور مجھے ضرور بتائیے آپ کو recipe کیسی لگی چلیں جی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا بہت خیال رکھئے گا enjoy کیجئے گا